اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے getCH اور getCHE فنکشنز پڑھنے ہیں یہ دونوں فنکشنز جو ہیں یہ input کے لئے use ہوتے ہیں سیپ لینگویج کے اندر تو ویسے آپ لوگ جو ہیں وہ getCH فنکشن سے واقف ہی ہیں کیونکہ ہم پروگرام کے end پہ getCH فنکشن جو ہے وہ use کرتے رہے ہیں تاکہ ہماری جو ونڈو ہے وہ dos پہ ٹھہری رہے تو دیکھتے ہیں کہ ویسے اس کا کیا کام ہے getCH فنکشن جو ہے یہ جو word ہے getCH وہ ہے get character کے لئے یعنی ch جو ہے character کو short کر کے لکھا ہے get character کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنی output window یعنی dos والے console کے اوپر جب ہم ہوتے ہیں تو وہاں سے user جو ہے وہ کوئی character enter کرے جس کو یہ فنکشن get کر لے گا یعنی user جو بھی فنکشن character یا key دبائے گا keyboard سے تو یہ بھلا function جو ہے اس کو get کر لے گا اس وقت جب یہ execute ہو رہا جب یہ والا function execute ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو جو getCH فنکشن جو ہے وہ single character لیتا ہے کس سے user سے اور جب execute ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ویٹ کرتا ہے کہ user جو ہے وہ keyboard سے کوئی key press کرے جیسے ہی user keyboard سے key press کرتا ہے تو یہ اس key کو جو بھی وہ character جس بھی character کی key press کی تھی اس کو get کر لیتا ہے تو اس کا جو syntax ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ getCH ہم یوں لکھتے ہیں اور آگے semi-colon ڈالتے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ getCH function جو ہے یہ console.io.h header file جو ہے اس کے اندر ہے تو جب ہم لوگوں نے getCH function کو اپنے program میں use کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ضرور include کرتے ہیں جب ہم standard.io.h کو include کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم console.io کو بھی لازمی include کرتے ہیں جب ہم لوگوں نے getCH function use کرنا ہو ٹھیک ہے تو اس کا syntax کیا ہے ہم نے دیکھا کہ getCH اور آگے semi-colon آرہا ہے اور اسی طرح سے پھر ایک اور جو اس کو use کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ ہے variable variable is equals to getCH یعنی اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو variable ہے یہ اس character کو store کر لے گا اپنے اندر جو getCH function نے get کیا ہے getCH function جس بھی character کو get کرے گا وہ کس میں store ہو جائے گا جو بھی variable ہم use کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جو next جو function ہے وہ ہے ہمارا getCHE اب یہ بھی کام بلکل سیم getCH کی طرح ہی کرتا ہے صرف E کا فرق ہے اس کے اندر کہ E کیا چیز ہے E ہے echo echo کا مطلب ہے کہ جو character user keyboard پرس کرے گا وہ آپ کی output screen کے اوپر display بھی ہوگا دیکھیں پہلے جب ہم getCH use کرتے ہیں ہم واپس آنے کے لیے turbo c کے اندر واپس editor میں آنے کے لیے output screen سے ہم کوئی بھی key پرس کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی میں نے آپ کو examples کر کے دکھائی ہیں کہ وہ key جو بھی پرس کی ہی میں کہتی ہوں کہ ہی میں کو key پرس کر دیتی ہوں تاکہ ہم واپس آجیں وہ key کی فنکشن ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس key کو جو بھی ہم key پرس کریں گے کی بورٹ سے اس کو وہاں پر display بھی کرتے گا ہمیں نظر بھی آئی گی کہ یہ والی key جو ہے وہ پرس ہوئی ہے باقی اس کا سیم کام ہے جیسے gapCH function کا کام ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو gold کر کے لکھا آپ کو نظر آرہا کہ function echoes اور یہ bracket میں لکھا displays the character on the screen entered by the user یعنی user نے جو بھی character enter کیا اس کو echo کرتا ہے یہ display کروا دیتا ہے screen کے اوپر اچھا آپ یہ دیکھیں کہ getCHE function جو ہے وہ بھی کونسی header file console.io.h header file کے اندر ہی defined ہے تو جب ہم نے getCHE کو use کرنا ہے تب بھی ہم نے console.io.h جو ہے وہ لازمی اپنے program میں شامل کرنی ہے تو syntax کیا ہے اس کا getCH اگے 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 جو بھی key press ہوئی تھی تو پھر ہم کسی variable is equal to getCHE اور آگے ہم semicolon لگا دیں گے تو جو بھی character getCHE function get کرے گا وہ اس variable کے اندر store بھی ہو جائے کسی